اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چوکلیٹ ماربل کیک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت لگتا ہے یہ کھانے میں اتنا ہی مزیدار ہوتا ہے اور یہ جو ریسپی ہے یہ ویڈاوٹ ایک ویڈاوٹ بیٹر ویڈاوٹ بٹر اور ویڈاوٹ اوون کے بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور جو یہ کیک ہے اسے بنانا اتنا آسان ہے کہ اس کو بچے بھی بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ جس 5 منٹ میں مائکرو ویو میں بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اور اس کے لئے جو انگریڈنس یوز ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی سمپل ہیں جو کہ ہر گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں تو چلیں جی اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لئے جن انگریڈنس کی ضرورت ہے اس میں سب سے بہلے تو ہمیں چاہیے آل پرپس فلار یہاں پہ میں ون اینڈ ہاف کپ جو ہے میدہ لے رہی ہاف تی سپونٹ بیکلگ پردر himself اور آل پھر hearерь آر نعمر bombsore آپ نے اچھے اس کے لئے کو چھان لینا ہے ان کو چھانے کے بعد آن آان ہے بھرے لئے یہ منٹ میں اس کے لئے جانرکا ہے آل ان کو چھانر کر Rise ون کپ ملک اور ساکھ میں آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے کوارٹر کپ آئی اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے کر لینا ہے اسے اچھے تکے سے مکس آپ نے جس فولڈنگ والے انداز میں سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور پھر آپ کے پاس اس ٹائپ کی کنسسٹنسی آ جائے گی پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ون تیسپون وینیلا ایسنس اور وینیلا ایسنس ڈالنے کے بعد بھی آپ نے اس کو کر لینا ہے مکس تو بس آپ کا اتنے سمپل سے انداز کے ساتھ جو آپ کا بیٹر ہے وہ بن کے رہ دی ہو گیا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو بیٹر ہے اس کو ٹو ایکول پارٹس میں آپ نے ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور ایک پارٹ میں جو ہے ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کوکو پورڈر اور ایک جو پارٹ ہے وہ ہم ایس ایڈیز رہنے دیں گے تو یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون کوکو پورڈر ڈال لی ہے اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے چھان لینا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس جو ہے وہ باقی نہ رہے اور اسے چھاننے کے بعد آپ نے کر لینا ہے اسے اچھے طریقے سے مکس تو پھر آپ کے پاس اس طرح کی کنسسٹنسی آ جائے گی اور اگر آپ کو یہ تھوڑا سا ٹھیک لگے تو آپ اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے ملک ڈال کے آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے مائکرو ویف سیف ڈیش لے لینا ہے جس میں آپ نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا آئل اور آئل آپ نے پوری ڈیش پہ اچھے طریقے سے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ پاشمنٹ پیپر رکھ دینا ہے اور اس پہ بھی آئل لگا دینا ہے پھر آپ نے دو سین سائز کے جو ہیں سپونز لے لینا ہے اور دونوں بیٹرز میں ڈال دینا ہے سپونز کو اور پھر آپ نے ایک ایک سپون جو ہے دونوں بیٹرز کا آپ نے ڈال دے جانا ہے پہلے آپ نے ایک بیٹر کا سپون ڈالنا ہے اور پھر آپ نے اسی بیٹر کے اوپر دوسرا جو بیٹر ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے اس طریقے سے آپ نے ایک بیٹر کے اوپر دوسرا جو بیٹر ہے وہ ڈالتے چلے جانا ہے اور جو یہ بیٹر یہ خود با خود جو ہے پھیلتا چلا جائے گا اور اس کا جو ہے نا ایک بہت خوبصورت سا جو پیٹرن ہے وہ بنتا چلا جائے گا اور جو یہ کیک ہے یہ بہت ہی جو ہے نا بنانا انٹرسٹنگ ہے اور پھر اس طریقے سے جو آپ کے پاس ایک پیٹرن ہے وہ بن کے ریڈی ہو جائے گا آپ اسے ایز ایٹیز بھی بیک کر سکتے ہیں لیکن میں اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے ٹوتپک کی مدد سے اس پہ مزید ڈیزائن بنا رہی ہوں جس آپ نے اس پہ لائنز جو ہیں اس طریقے سے کھینچتے جانا ہے آپ کی مرضی ہے آپ جیس طریقے سے مرضی آپ اس کی جو ہیں یہ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں آپ اندر سے باہر کی طرف یا باہر سے اندر کی طرف آپ اس پہ جتنی چاہیں آپ لائن کھینچ لیں اسی طریقے کا آپ کا بہت ہی خوبصورت سا ایک پیٹرن بن کے ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے مائکرو ویو میں یہاں میں نے مائکرو ویو کو کوئی پری ہیٹ نہیں کیا جس سمپل جس طرح آپ مائکرو ویو میں کھانا گرم کرتے ہیں اسی طریقے سے میں نے پانچ منٹ کے لیے اس کی کو مائکرو ویو میں رکھ دیا اور اس کو بیک ہوتے ہوئے 3 منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں جو کیک ہے اس نے پھولنا سٹارٹ کر دیا ہے اور پانچ منٹ میں جو میرا کیک ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا تھا اور آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کیک کتنا زبردست بن کے ریڈی ہوا ہے آپ اسے نکالنے سے پہلے ایک بار ٹوت پک سے چیک کر لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے ٹائم تھوڑا زیادہ لگے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا کم ٹائم لگے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مائکرو ویو کی پاور پہ اور اس کے سائز پہ لیکن میرا کیک پانچ منٹ میں بیک ہو کے ریڈی ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے اسے پندرہ منٹ کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو کیک ہے یہ اپنے کنارے خود بخود چھوڑ دیتا ہے اور ایزی لی آپ اس کو جو ہے پلیٹ میں نکال سکتے ہیں اور یہاں میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سوفٹ کتنا مویس اور کتنا زبردست بن کے ریڈی ہوئے اور مجھے امید ہے کہ جب آپ اس کیک کو بنائیں گے تو یہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گا اور اگر آپ ماربل کیک نہیں بنانا چاہتے ہیں سمپل چوکلیٹ کیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ میری اس ریسی پی کو ٹرائے کر سکتے ہیں یہ کیک بھی جس فائف منٹ میں بن کے ریڈی ہو جائے گا بس اس کے ساتھ ہی میں لوں گی آپ سے اجازت ملوں گی نیکس فلاک میں یا کسی نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ